اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید زریف چشتی کا ہوا انتقال پیارے دوستو یہ وہی سید زریف چشتی ہے جو اپنے آپ کو صوفی سند کہتا تھا اور ہندوستان میں صوفی سند سے بہت زیادہ مشہور تھا ان کا انتقال ہو گیا کیسے انتقال ہوا اور کہاں پہ انتقال ہوا یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور ہندوستان کیوں آئے تھے ہندوستان میں یہ کیا کرتے تھے ابھی اس کی پوری جانکاری اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو بلکل اخیر تک دیکھئے گا اپنے دوستو حباب تک ضرور شیئر کیجئے گا جی ہاں دوستو سید زریف چشتی وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو صوفی سند کہتا تھا اور صوفی سند سے جو ہے وہ پورے ہندوستان میں مشہور بھی تھے ویسے ان کا آبائی وطن جو ہے وہ افغانستان تھا مگر کافی دنوں سے وہ ہندوستان میں رہتے تھے اور ہندوستان کے لوگ کافی ان سے محبت کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص سید زریف چشتی جو ہے اپنے آپ کو حضور خاجہ غریب نواز علیہ الرحمت و الرزوان کے خاندان کا ایک فرد بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں حضور خاجہ غریب نواز کے نسل سے ہوں جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان جو ہے ان سے کافی زیادہ محبت کیا کر دیتے اور سید زریف چشتی اکثر خاجہ غریب نواز کے مزار مقدس میں حاضری دیا کرتا تھا اور خاجہ غریب نواز کے علاوہ کلیر شریف کے مزاروں پہ وہ زیادہ رہا کرتا تھا اور بزرگوں کے مزار پہ بہت زیادہ یہ حاضری دیا کرتے تھے اس وجہ سے جو ہے ہندوستان کے کافی مسلمان ان کے فالوور ہیں ان کے ماننے والے تھے اور ان کو جو ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بہت سارے مسلمان ان کے مرید بھی تھے وہی سید زریف چشتی کو ناسک میں جی ہاں ناسک میں چار بدماشوں نے مل کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور انہیں گولی ماردی جس کی تفتیش جو ہے اس وقت ناسک کی پولیس کر رہی ہے اور بہت جلد جو ہے ان ہتیاروں کو اور ان قاتلوں کی گرفتاری بھی ہوگی انشاءاللہ والعزیز اس کے بعد معاملہ کھل کر کے آئے گا کہ آخر سید زریف چشتی کو ان لوگوں نے گولی کیوں ماری اس کی وجہ کیا تھی کس نے ماری اور کہاں سے انہیں ٹارگیٹ کیا گیا ویسے وہ سید زریف چشتی جو ہے وہ ناسک ہی میں اکثر و بیشتر رہا کرتے تھے ویسے وہ رہنے والے افغانستان کے تھے مگر وہ زیادہ تر جو ہے وہ ناسک ہی میں رہا کرتے تھے تو ناسک ہی میں جو ہے کچھ لوگوں نے کچھ بدماشوں نے ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا گھٹنا کیا اور انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پیارے دوستو آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک خوب سے خوب شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ